از دانیوں تو ماہ رجب ہے رجب وہ مہینہ ہے جسے پروردگار نے اپنے آپ سے منصوب کیا ہے کتنا میں نے رجب سے فائدہ اٹھایا ابھی تک کتنا میں نے رجب کی رجب شہر رجب ایک نہر ہے جنت کے اندر کہ مجھے اس دنیا میں یہ موقع ملا کہ میں اس نہر میں گوتے کھاؤں خدا نے اپنے آپ سے کہا یہ میرا مہینہ ہے خب اس مہینے کے اندر میں نے کتنا اللہ سے اپنے رابطہ جوڑا پہلا چیز جو اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ کہی گئی ہے وہ استغفار ہے صبح اور شام کتنی میری زبان ہی لی استغفار کے لی یہ اللہ نے ہمیں اپورشنٹیز دیوی تھی کہ یہ کرو ایک شخص آیا آیت اللہ عظمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ درود بھیجے محمد وآلہ اللہ حافظ اللہ حافظ آقا بحجت کی خدمت میں آیا کہ مجھے کچھ ذکر دیں مجھے کوئی وظیفہ دیں وہ آج کل لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں کوئی شورٹ کٹ دے دیں وہ کام ہو جائے وہ بھارا آدمی گئے آج کل شورٹ کٹ کے چکر میں دین میں بھی شورٹ کٹ چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ شورٹ کٹ دے دیں یہ دو چار نمازیں پڑھ لیں سب تیہ ہو جائیں عزیز آنے محترم شورٹ کٹ اگر ہوتا تو میرے نبی رسول خدا اتنی زہمت کرتے اسلام کے لئے اللہ صلی اللہ علیہ وظیفہ دیں ہاں شورٹ کٹ نہیں ہے کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ کو تیزی سے آگے لے کے جا سکتے ہیں ان عملوں کو ڈھونڈے گئے اہلِ بیت نے ان عملوں کے بارے میں کیا کہا ہے خب آئے ان کی خدمت میں کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کوئی ذکر دیں کہا استقفار کروں یہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے اتنی سی بات کیا دیا استقفار خیر کہتے ہیں وہ عالم کہتا ہے شخص کہتا ہے کہ میں نے سستی کی عمل کے اندر اور عمل انجام نہیں دیا کہتے ہیں میں سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک بہت چونٹی سے پہاڑ کی نیچے پھیکا جا رہا ہے تو اچانک سے مجھے یاد آیا کہ استقفار کروں کہہ رہا ہے میں نے استقفار کرنا شروع کر تو مجھے اچانک سے زمین پہ ارام سے بٹھا صبح جب میں اٹھا تو میں آگا بہجت کی خدمت میں گیا تو میں نے انہیں اپنا خواب پرمایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں غافل ہیں عمل چھوٹا ہو مگر خدا کے نزدیک بہت بڑا ہوتا عزیزان مہترم استقفار آیت اللہ تحریری حفظ اللہ وہ فرماتے ہیں استقفار تاریکی کو دور کرتا کون سی تاریکی وہ لیں گے یہاں تو روشنی آئے روشنی ہوگا شہر ہے نہیں عزیزان مہترم میرے نفس کے اوپر جو غفلت تاری ہو چکی اس نے مجھے اندر سے اتنا تاریک کر دیا کہ مجھے استقفار کر کے اس کی تاریکی کو دور کرنا ہے سب سے بہتر عمل استقفار ابھی چند دن باقی ہیں ہم اس کو انجام دیں دوسری چیز اس مہینے کے اندر یہ میرے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ امار رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کے جمعے کو سو دفع سورہ توحید کی تلاوت کرے گا روز قیامت ایک نور ہوگا جو اس کی جنت تک رہنمائی کرے گا اللہ صلی اللہ علیہ محمد عزیزان مہترم آپ یہ دنیا کے بڑی بڑی سرچ لائٹیں یہ بڑے بڑے ٹاور چمکنے والے یہ یہی ماند پڑ جائیں گے وہاں روز ظلمت ہے وہاں تاریکی ہے وہاں کوئی نور نہیں ہے یہی نور ہے کہ جب یہ عدیث تولانی ہے کہ وقت نہیں کہ میں ابھی بیان کروں انشاءاللہ فرصت ملیا یام میں پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا ذکر نور میرا ذکر نور ہے موسیٰ یعنی میرا ذکر کرو نور بھوگا تمہارے طرف ہر طرح ایک شہید شہید ہو گیا جب شہید ہو گیا جوان تھا ایک بڑے عالم دین ان کے گھر ان کے والدین سے ملنے گئے تو کہا خدا کا شب کی تنہائی میں عابد تھا بتیس سال کا جوان تھا یعنی بتیس سال میں انسان اتنی عبادت کرتا ہے کہ کوئی اولیاء خدا کو پتہ چل جائے گی کہ اتنی عبادت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ روز قیامت روز تحریکی ہے سورج نہیں ہے قیامت میں جب کیونکہ آپ کو باتا ہے سب ختم ہو جائے گا محشر الگ سے برپا کی جائے گی وہاں پر یہ سورج نہیں ہے کہا وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے بدن سے نور نکلے گا اور اس نور کی روشنی میں کئی لوگ سرات کا راستہ تہہ کریں گے کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے اللہ حبار یعنی انسان خود تو نورانی ہو اور لوگوں کو بھی نور کے ساتھ قیامت میں لے کہ جازیزان اس نور کو ڈھونڈے ہیں یہ انویسٹمنٹ کریں اس دنیا کے اندر اس نور کی ضرورت ہے آپ سٹور کرتے ہیں ساری دنیا کی لائٹیں یہیں بجھ جائیں گی یہ تو اسی وقت بجھ جاتی ہے جب انسان حالت اعزدہ کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سکرین آ جاتی ہے سکور کارڈ آ جاتا ہے کہ کیا کیا کتنی ایننگ کھیلی کتنی دفع آؤٹ ہوئے کتنی نو بولیں تھی سب آ جاتا ہے سامنے اس کے اولاد کو اپنے دوستوں کو کہ دیکھو یہ عمل مت کرنا مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے اور اتنا سخت عمل ہوتا ہے روح کا بدن سے نکلنا کہ جیسے کئی ہزار تلواروں کی نوکیں ہوں اور انسان کے بدن کو چھپ رہے ہیں آسان نہیں معاملہ ہم نے بڑا لائٹ لے لیا ہے بہت ریلیکس ہو گئے ہیں ہم لوگ ریلیکشن دے بھی دی گئی مولا وارث ہیں کچھ بھی کرتے رہے ہیں جو وراثت کو دکھاتا ہے وراثت یا نسبی ہے یا وراثت سنقیت کی ہے میری جائدات کا وارث میری اولاد ہے کیوں کیونکہ میری اولاد ہے خب اگر میں مولا میرا وارث ہے تو میرے ذات میں کوئی ایسا عمل تو ہو کہ مولا کہے کہ ہاں میں ان کا وارث ہوں میرے عمل مخالف سمت میں ہوں اور وراثت میں مولا سے مانگ رہا ہوں عزیزان محترم وہ عدل کا امام ہے وہ حق کا امام ہے اسی حق اور عدالت نے تو اسے تنہا کر دیا تھا اور آج میں یہی عدالت اور حق کو سائٹ پر کروں اور کہوں مولا نہیں عزیزان محترم یہ کہانیاں ہیں جو ممبروں سے ہمیں دی گئی ہیں میٹھے میٹھے کیپسول بہتر ہے تھوڑا سا تلخ کیپسول لے لیں پرنا روز قیامت کہیں گے کہ مولانا صاحب آئے تھے ہمیں سولا کے چلے گا اچھک آنے کے بعد آخری رسول خداقہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں لوگ سو رہے جب مریں گے تب جاگیں گے سو رہے اتنا سخت عمل ہے کہ جب بدن سے روح نکلتی مگر قربان جاؤں مہلِ بیت پر کہ ہمیں اس سختی سے بچانے کے طریقے بتا گئے کہا آخری ہفتے میں ماہِ رجب کے تین روزیں رکھ لو کتنے؟ تین روزیں رکھ لو ملک الموت جب روح قبض کر رہا ہوگا تو کوثر کا جام لے کر آجاب ماہِ رجب اس کو سایہ متوں نے اور رفا جب ماہِ رجب شروع ہوتا ہے اپنے اوپر ایکسٹرا سختیاں کر دیتے تھے کیوں؟ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو یعنی انسان جب آپ ہائی وے پہ گاڑی نکالتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے لگے میں ریڈار لگے میں آپ کتنے الٹ ہو جاتے ہیں آپ اپنا موبائل نہیں نکالتے ہیں کہ فون پہ بات نہیں کروں گا خلافہ لگ جائے گا یہاں تو ماشاءاللہ ہیں بھی بہت سارے کہ آدمی ٹینشن میں ہی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ کیمرے لگے میں ہیں ماہِ رجب سمجھ لیں کہ کیمرے زوم ہو جاتے ہیں انسان کے نفس کے اوپر اس کی سوچوں کے اوپر اپنی آنکھوں کو بچائیں اپنی زبان کو بچائیں ماہِ رجب یہ جو ہمیں ماہِ رمضان میں کیفیت ہماری پیدا نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ماہِ رجب میں کچھ کیا نہیں ہوتا اور ہم ماہِ رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھ کر ہاتھ میں تذبی پکڑ کر سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور جب آخری ماہِ رمضان کے ایام آتے ہیں تو کب ختم ہوگا اور رمضان کب ختم ہو رہا ہے چاند کب نکل رہا ہے جبکہ چوتھا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پرودگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا کیوں نہیں ہوں میں ویسا جیسے میرے اہلِ بیعت سوچتے تھے وجہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ویسے عمل نہیں کر رہا حجزان وطرم آئے رجب کو در کہنے والا گفتگو اور بھی ہے کہ انشاءاللہ چند دن جو توفیق ہے اس میں گفتگو کریں گے لیکن گفتگو کا دوسرا مہور آج باب الحوائز ہے یہ دروازہ ہے آجتوں کا کہ جو کھلا ہوا ہے اور آج زیادہ کھلا ہوا ہے کیونکہ آج جو شخص آئے گا وہ اپنی مرادوں کو لے کر جائے